سعودی خواتین نے ایمبولنس سرویس کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب میں اگرچہ دو سال قبل ہی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی تھی تہام اب وہاں خواتین ایمبولنس سرویس جیسے اہم شعبے میں بھی خدمات دینے لگی ہیں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد ہی سعودی عرب نے وہاں دیگر شعبوں کی طرح ہنگامی طبی عمداد فراہم کرنے کے شعبے یعنی میڈیکل ایمبولنس سرویس میں بھی خواتین کو حدمات کی مواقع فراہم کرنے کا اندیا دیا تھا اور جون دو ہزارہ رہ میں سعودی عرب کے اہم ترین ادارے کنگ فاہد میڈیکل سٹی نے خواتین ڈاکٹرز اور طبی عملے پر مشتمل خواتین ایمبولنس سرویس شروع کرنے کا اعلان کیا تھا گزشتہ دو سال کے دوران سعودی عرب میں ہنگامی طبی عمداد کے شعبے میں درجنہ خواتین نے شمولیت اختیار کی ہیں اور اب وہاں ایمبولنس کی ڈرائیونگ سمیت ہنگامی طبی عمداد کی دیگر زمدانیاں بھی خواتین نے سنبھال لی ہیں ایمبولنس چلانے اور مریضوں کو ابتدائی طبی ہنگامی عمداد فراہم کرنے والی سعودی عرب کی چند خواتین میں سارا الانزی بھی شامل ہیں جنہوں نے طبی ہنگامی عمداد میں عالی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے سعودی اکبار سعودی گزت کے مطابق حکومتی ادارے سینٹر فور گورنمنٹ کمیونکیشن سی جی سی کی جانب سے حال ہی میں سارا الانزی کی ایک مختصر دستاویزی فلم جاری کی گئی جس میں انہوں نے طبی ہنگامی عمداد کے کام کے دران پیش آنے والے چیلنجز پر بات کی انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ مختصر ویڈیو میں سارا الانزی نے بتایا یعنی اپنی ٹویٹر کی مختصر ویڈیو میں سارا الانزی نے بتایا کہ سعودی حکومت ان کا بچپن کا خواہ پورا کیا ہے کیونکہ انہیں بچپن سے ہی طبی ہنگامی عمداد کے خدمات دینے کا شوق تھا سارا الانزی کے مطابق برتی عمر کے دران جب بھی ان کے محلے یا رشتہ دوروں میں کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے تو انہیں ابتدائی ٹبی عمداد کے لیے بھولایا جاتا تھا اور وہ زخمیوں کی پٹی کر کے بہت خوش ہوتی تھی سارا الانزی کا مزید کہنا تھا کہ بچپن میں دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کا ان کا جذبہ اس وقت حقیقت میں تبدیل ہوا جب سعودی حکومت انہیں نے ہنگامی ٹبی عمداد کے شعبے میں خدمات فراہم کرنے کا موقع دیا انہوں نے امبولنٹ سرویس جیسے اہم شعبے میں خواتین کو حدمات فراہم کرنے کے موقع دینے کا سعودی باشا اور ولی آیت کو دیتے ہوئے کہا کہ اب وقت ہنگامی ٹبی عمداد کے شعبے میں خواتین نے مردوں کی اجارہ داری ختم کر دی خیال رہے کہ سعودی عرب میں خواتین کو میڈیکل کے دیگر شعبہ یعنی ڈاکٹری اور پیر میڈیکل اسٹاف میں خدمات دینے کی اجازت پہلے سے ہی تھی تاہم حال یہ چند دنوں میں وہاں خواتین میڈیکل اسٹاف میں دگنا اضافہ ہوا ہے اسی طرح اب وہاں خواتین ایمبولین سرویس میں خدمات دینے سمیت مختلف شعبہ جات میں مردہ ذرات کے مقابل خدمات سارا انجام دے رہی ہیں ایمبولین سرویس میں خدمات دینے والی زیادہ تر خواتین یونیورسٹریز کے عالی تعلیم یافتہ ہیں جبکہ انہوں نے طبی ہنگامی عمداد کی خصوصی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے شکریہ